لا الہ الا اللہ لا الہ اللہ الرحمن الرحیم بردان اسلام اور میرے ماؤں پہنوں پیٹھیوں میں مدینہ منورہ سے آپ سب کو سلامی عقیدت کے ساتھ آج رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعتقاف کے بارے میں ہی ایک تدانہ چاہتا ہوں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نقوی میں جب اعتقاف پر بیٹھتے تھے تو آپ کا بستر اور شریر جہاں پر آپ آرام فرماتے تھے وہ محراب نقوی صلی اللہ علیہ وسلم کے بائیں طرف مستوانہ توبہ جسے مستوانہ عقلہ بابا کہتے ہیں جہاں پر ایک صحابی نے اپنے آپ کو توبہ کے لئے وہاں باندھ رکھا تھا اور واقعہ نمبہ ہے وہ کبھی تاریخ مدینہ میں بتاؤں گا ارض جگہ پر اس صحابی کی کو توبہ قبول ہوئی اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکراتے چہرے کشا اس کو وہاں بندی حالت میں اس کی رسیوں کو کھولا اور پھر اس کے بعد اس استوانے کا نام اس ستون کا نام اس پلر کا نام جو مسجد نبی کے وہ پلر اسے استوانہ توبہ کہتے ہیں جس کے بارے میں علماء یہ کہتے ہیں کہ وہاں جو شخص بھی آگر اپنی گناہوں کی توبہ کرے ربِ دلجلال اس استوانہ توبہ کی برکت سے اس کی توبہ قبول فرماتی جسا رسول اللہ علیہ وسلم کا اعتقاف میں بستر استوانہ توبہ کے بلکل ساتھ استوانہ سریر یعنی کہ سریر سے مراد جہاں آپ کی چار پئی یا آپ کا وہ یعنی آرام کرنے کے لئے بستر مبارک لگایا جوتا تھا اس ستون کے ساتھ جہاں آج بھی محمد جنبی میں استوانہ سریر کے نام سے وہ لکھا ہوا ہے بلکل استوانہ ابی لبابا استوانہ توبہ کے ساتھ اور وہاں پر رسول اکم صلی اللہ علیہ وسلم پجر کی نماز کے بعد اشراق پڑھنے کے بعد وہاں آرام فرماتے تھے مگر یہ واضح نشین کیجئے یہ لطالت امام صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اس آخری نمضان کے آخری عشر کے اعتقاف میں احیاء لیلہ پوری رات عبادت کرتے تھے و ایک از اہلہ اپنی اہل و آیان کو بھی جگاتے تھے اور پھر اعتقاف کا یہ عمد در حقیقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا آدم پر جب صورت القدر نازل ہوئی اور اس میں لیلت القدر کی فضیلت میں اللہ نے بتایا کہ لیلت القدر خیر من علف شہر کہ وہ ایک ہزار مہینوں سے افضل رات ہے جس میں عبادت کی جائے تو رسول اکم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان و مبارک کے پہلے عشرے میں اعتقاف فرمایا اس میں بھی لیلت القدر نہیں ملی یہ دوسری عشرے کا اعتقاف فرمایا تو اس میں بھی لیلت القدر نہیں ملی یہ تیسری عشرے کا جب اعتقاف فرمایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری عشرے میں لیلت القدر ملی جس پر آپ نے ارشاد فرمایا کہ لیلت القدر آخری عشرے کی تاک راتوں میں تلاش کیجئے اب یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی محنت کے ساتھ لیلت القدر کی تلاش میں پورا مہینہ مسجد نبی میں اعتقاف فرمایا مگر آخری عشر کے اعتقاف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اس رحلت تک اس کو جاری نکھا جس سال رسول اکم صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں جہاد فی سبیل اللہ اور غزبے میں تشریف لے گئے تھے اور اس سال آپ نے مسجد نبی میں اعتقاف نہیں کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس اعتقاف کا بھی اعتقاف کیا اور آپ نے اپنی رحلت سے قبل مسجد نبی میں جو آخری سال آپ کا تھا جس میں حجت الویدہ اور پھر حج بیت اللہ کے بعد آپ ملع العالی سے ملاقات کے لیے آپ نے انتخاف کر لیا اور ایک دنیا سے پردہ تبدیل فرمایا اور بردخی حیات میں اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس اپنی ملاقات کے لیے بلا لیا تو یہ بات ذہنشین کیجئے کہ رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا آخری سال جو اعتقاف کیا ہے مسجد نبی میں وہ دس راتوں کے بجائے بیش راتوں کا اعتقاف کیا اسی میں جبریل امین نے دو مرتبہ قرآن پاک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا اور دو مرتبہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پران سنا اب یہاں یہ بات معلوم ہوگی کہ اعتقاف میں سب سے افضل عمل علاوہ دے پرانے پاک ہے اعتقاف میں نوافل کا پڑھنا اذکار یعنی اللہ تعالیٰ کی یعنی حمد و تنہ میں یعنی تحمید ہو تمجید ہو تحلیل ہو استفار ہو سبحان اللہ الحمدللہ ولا الہ الا اللہ اللہ اکبر یہ ایک ایسی ما شاء اللہ ایسا کلمہ ہے کلمہ تمجید جس میں تمجید بھی ہے تحمید بھی ہے تحلیل بھی ہے تقبیر بھی ہے پھر درود کو قصد کے ساتھ پڑھیں اور ایکی طرح سے اپنا وقت زیادہ تر اعتقاف میں عبادت کے ساتھ بزاریں اور یہ بات تہنشین کر لیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتقاف میں یہی بات ثابت کی کہ میں نے یہ تیسری عشر کا اعتقاف یعنی آخری عشر کے اعتقاف میں لیلت القدر پائی تو در حقیقت موتقیب کو اللہ کی رضا وہ لیلت القدر کی حصول کے ساتھ عبادت میں رہنا چاہیے جھگڑے سے بچنا چاہیے بھی پتر جوٹ اور اس کے علاوہ لایانی گفتگو اور آج کل تو ایک اور مسئبت ہے کہ اپنے پاس ایک موتقیب بھی جو ہے موبائل فون رکھتا ہے اس میں نیٹ بھی ہوتا ہے اس کے اندر واتین کے یعنی فوٹو بھی ہیں اور اس کے علاوہ بہت کچھ اپنی نظروں کی افاظت زبان کی افاظت اور دل و نگاہ کی افاظت لا الہ کیا حاصل زبانیں کہتو دیا لا الہ کیا حاصل دل و نگاہ مسلمہ نہیں تو کچھ بھی نہیں اس لئے ہمیں اور آپ کو بڑے احتمام کے ساتھ جو لوگ اتقاف نہیں بھی کر رہے وہ اپنے گھروں میں رات کو تحجت پڑیں رات کو رو رو کر اللہ سے دعائیں مانگیں کیونکہ فرشنوں کا نظر اور جبریل امین کا سلام تنظر الملائک فورو حفیہ بذن رب بہم من کل یام سلامن ہی حتی مطلع الفجر یعنی غروبِ آفتاب سے لے کر قلوعِ فجر تھے یہ سارا وقت لیلت القدر کا رہتا ہے آخری عشرہ بہت ہی رحمتوں کا اور فرشنوں کے نظر کے ساتھ افتهم الملائکہ ماندلہم السکینہ اللہ تعالیٰ کے فرشنے نازل ہوتے ہیں ہر رات کو رب ذو الجلال اپنے بندوں سے مخاطب ہو کر بار بار فرماتے ہیں ایک وی توبہ کا توبہ مانگنے والا کہ اس کے بناؤں کو معاف کروں علم مستقفرین ناستغفر کوئی ہے مقفرت کا طلبگار اس کی مقفرت کروں علم مستقفرین اناردو کو کوئی ہے رزق مانگنے والا کہ اس کے عرصت دوں ایتی طرح سے اگر بیمار ہیں کرونا وائرس اس وقت دنیا میں عام ہو رہی ہے موت منٹلا رہی ہے لوگ ہارڈ اٹیک سے مر رہے ہیں اور پھر خوف اور جو دونوں اکٹھے ہو چکی ہیں یہ دور ہم نے دیکھا یا اللہ ہمیں دور سے یا اللہ وابا سے اور افلاس سے اور ہر بیماری سے بچا یہ دور جس میں ادھر بیماری ملنا رہی ہے اور ادھر افلاس اور بوک اور گربت بھی بڑھ رہی ہے لوگوں گھروں کے گھروں کے چولے نہیں جر رہے اس لئے بہت درنے کی بات ہے آخری عشرے کو لا یانی مختگو میں نہ گذاریں گھروں میں رہیں لوگ ڈاؤن ہونے کی وجہ سے اپنے گھروں میں پرانے پاک کی تلاوت کریں اس کے علاوہ دکر اشکار میں رہیں شہری کے وقت دہجد کی نماز پڑیں دہجد در حقیقت اتنی عدیم نماز ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو اپنی رحمت کے ساتھ دیکھتے ہیں اللہ اللہ ما لنا رب سواء